جی بالکل آج کا ٹاپک ہمارا ایکسٹریملی امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس نے ریولوشنائز کیا ہے دو ہزار بائس کے بعد سے ورڈ کو جو ہسٹری میں سب سے جلدی ون ملین یوزرز کرنے والی ایپ ہے تو آج کے ٹاپک میں ہم بہت ساری چیزیں کور کر رہے ہیں ہم بالکل بیسکس جو ہیں چیٹ جی پیٹی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے چیٹ جی پیٹی انپوٹ کیسے ایکسپٹ کرتا ہے اس کے بیسک کونسپ جس میں ہم ٹوکنائزیشن کی بات کریں گے اس کے بعد چیٹ جی پیٹی میں ہم کس طرح لاغ ان ہو سکتے ہیں بریف سا اس کا اووروی ہوگا لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ کہ چیٹ جی پیٹی ایک لارج لینگویج موڈل ہے تو ہم تھوڑا سا لارج لینگویج موڈل میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نن ادر دین پرانپٹ انجینرنگ پرانپٹ انجینرنگ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نیچرل لینگویج میں پروگرامنگ کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا پرانپٹ کیا ہوتا ہے اس پرانپٹ میں کیا کیا پورشنز ضروری ہیں پرانپٹ کو کلیریفائی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چیٹ جی پیٹی کا ایک ذرا ایڈوانس پلی گراؤنڈ یا ایک انٹر فیس دیکھیں گے جسے اوپن ای آئی کہتی ہے چیٹ جی پیٹی پلی گراؤنڈ اور اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کے پیرامیٹرز چیٹ جی پیٹی کے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ٹویک کر کے ہم اپنی مرضی کی آؤٹپٹ کس طرح لے سکتے ہیں تو اوورال ایڈوانس پلی گراؤنڈ اور ایڈوانس پلی گراؤنڈ چیٹ جی پیٹی کی پوسیبیلٹیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہم ایڈوانس پلی گراؤنڈ اور جب چیٹ جی پیٹی کو ہم کور کر لیں گے تو ایک چوٹا سا ٹچ دیں گے آج ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ بھی ہے آپ کے آج کے اس لیکچر میں اور اس کا پرپس بھی یہ ہے آپ کو بتانا کی چیٹ جی پیٹی کیا کر سکتا ہے اس کی پوسیبیلٹی کتنی زیادہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھیوریٹیکلی آپ کو بتاتے ہیں چیٹ جی پیٹی یہ کر دے گا وہ کر دے گا ہم نے کئی مہینے لگا کے کچھ بنایا ہے اس کی اے پی آئیس کو اس کی سٹریندھ کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے اور آج ہم آپ کو اس کا ڈیمو دیں گے کہ ایکچلی وٹ چیٹ جی پیٹی مطلب چیٹ جی پیٹی سے مراد سفر چیٹ جی پیٹی یہ ٹیکنالوجی آپ اسے یوں کہیں کہ آپ جو اے آئی بارٹس ہیں اور جنرلائز کر لیتے ہیں یہ ضروری نہیں رہا کہ اب یہ چیٹ جی پیٹی سے ہی سب ہوگا جی پیٹی فور سے ہوگا کلاؤڈ سے ہوگا اب یہ ضروری نہیں رہا یہ تو ایک نام ہے ایک برینڈ بن گیا تو ہم بات کرتے ہیں کونسپٹس کی کہ اے آئی بارٹس پوسیبلی کیا کر سکتے ہیں اور جب نا ایک ہفتہ رہتا تھا جب میں باہول پر میں تھا تو جی پیٹی فور کی نیوز آئی تھی کہ اگلے ہفتے نا جی پیٹی فور آ رہا تو میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی دی اور ویڈیو بہت واریل ہوئی ڈاکٹر جوید سر کے ساتھ تو اس ویڈیو میں میں نے ایک اور بات بولی تھی جس پہ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے یہ ہے وہ میں نے اسے کہا تھا کہ جی پیٹی فور جتنا پاورفل جتنی جلدی جی پیٹی فور یہ نکال رہے ہیں اتنے زیادہ پرامیٹرز کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ بارٹس کے ساتھ جب یہ موڈلز ملیں گے مطلب ایک بارٹ ہے ہارڈویر آئیوٹی آئیوٹی کے ساتھ جب یہ ٹیکنالوچی ملے گی تو یہ ایک قدم ہوگا ٹورڈ جنرل اے آئی یہ ایک قدم ہوگا ٹورڈ جنرل اے آئی کیونکہ جنرل اے آئی میں یہ چیزیں ہونی ہوتی ہیں اوکے سو ہم پچھلے ویگ کا تھوڑا سا بریف آورویو لے لیتے ہیں کیونکہ وہ پچھلا ویگ ہمارا کافی جیم پیک گیا تھا تو پلاؤزیبل کہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل نہ گئی ہو تو اسینچلی ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ اے آئی کیا ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ اٹس برانچ آف کمپیوٹر سائنس جس میں ہم وہ طریقے پڑھتے ہیں جنہیں یوز کر کے کمپیوٹر کو پروگرام نہ کرنا پڑے کمپیوٹر خود بہت سیکھ لے تو اے آئی ہمیں کلیر ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ طریقہ اے آئی کرنے کا میں نے بتایا تھا کہ مشین لرننگ ہے مشین لرننگ میں ہم انپوٹ آؤٹپٹ پیرز سے موڈل کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹرینڈ موڈل کو جب انپوٹ دیتے ہیں تو وہ ہمیں پھر ان نون انپوٹس کے اگینسٹ آؤٹپٹ دیتا ہے ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا کہ اے آئی جب یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹرین نہیں ہو رہی ہوتی ایک موڈل دو حصوں میں اپریٹ ہوتا ہے ایک انفرنس جس میں وہ پردکشن کر رہا ہے اور ایک ٹریننگ ٹین ٹائپ کی لرننگ ہم نے پڑھی تھی سپر وائز لرننگ انسپر وائز لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ بیسکس آف اینل پی تھوڑا سا پڑھے گے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ضروری ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت اچھے ڈرائیور ہونا لیکن آپ کو یہ بالکل نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی پیچھے کیسے اپریٹ کریے ہیں چھوٹا بوٹا مسئلہ ہو جائے آپ اس کو ہنڈل نہیں کر سکتے گاڑی کی کنی سے آواز آ رہی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اپنی ویکل کا بھی بھی تیک کیر نہیں کر سکتے بیسک انفرمیشن بھی آپ کے پاس نہیں you can't be a good ڈرائیور ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے کونسپ آپ کو چھوٹا موٹا ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم بالکل بیسک اینل بی کے بارے میں ہم ٹیچ کریں گے اور دو چھوٹے سے کونسپ بتاؤں گا اور یہ سارا کسارا آپ کو ہومورک دے دیں گے باقی کہ آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے تو دو چھوٹے کونسپ جن میں ہم بات کر رہے ہیں stemming and lemmatization کے بارے میں الفاظ سے confused نہیں ہونا stemming جیسے کہ word سے ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک word کو تو وہ word کو simplest form میں پہلے convert کرتا ہے مطلب اگر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ caring ٹھیک ہے تو یہ care لکھا ہے car لکھا ہے yes ٹھیک ہے so caring میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو stemming میں ing کو وہ remove کر دے گا ٹھیک ہے ing word وہ remove کر دے گا word آپ کا simple form میں آ جائے گا اگر آپ کے کسی word کے ساتھ able لگا ہوا ہے like say job able لگا ہوا ہے وہ able کو ہٹا دے گا تو job word بن جائے گا simple ہو جائے گا تو کمپیوٹر پہلے simple word میں transform کرتا ہے اور پھر اسے آگے operate کرتا ہے تو جس طرح algorithm's backend میں کام کرتے ہیں اور stemming کے algorithms vary کر سکتے ہیں یہ fix rule نہیں ہے اس کو کہتے ہیں fix rule بیسے کہ ایک rule ہے کہ ing ہٹا دو دوسرا rule ہے abl ہٹا دو able ہٹا دو اس طرح کی list of rules ہوتے ہیں stemming کے اندر آپ لوگ نے وہ rules بڑھنے ہیں کہ stemming کیسے ہوتی ہے limitization کیا ہوتی ہے کہ for example eat ہے ہم نے word لکھا eat eat is a eat کے ایک form ہے تو جب ہم eat دیں گے کمپیوٹر کو وہ اس کو convert کر دے گا eat میں eat میں اس کو convert کر دے گا کمپیوٹر اسے limitization کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی اصل form میں لے آیا ہے لیکن اس میں fix rules نہیں ہوتے اس میں آپ کو language کا کمپیوٹر کو پتا ہوتا ہے context پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں fix rules یا if and else نہیں ہوتے تو آپ کا task یہ ہے کہ stemming اور limitization کو آپ نے explore کرنا ہے اس پر ویڈیوز دیکھنی ہے اس کو google کرنا ہے اس کے ساتھ کچھ اور terminal جوزیں گے وہ بھی دیکھنی گے کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے جی بلکل میں عرفان ہی کی بات پر build کروں گا اس stemming جو ہے یہ stem آپ نے دیکھا درخت کا تنہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ درخت کے تنے سے اس کی برانچیز بھی بنتی ہیں سب کچھ بن رہا ہے آپ کے پاس ایک words ہے jump آپ اسے jumping jump jump away whatever you can make a lot of words اب لیکن آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ stemming ضروری کیوں ہے آپ کو بتائیں انگلیش language تو بہت بڑی ہے لیکن ہمارے models کے پاس vocabulary کام ہے تو ہم models کو صرف stems دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اسے یہ able کرتے ہے کہ وہ simple words سے باقی words خود ہی بنا لیں اچھا stemming جیسا عرفان نے کہ اس کے بہت سارے algorithm stemming تھوڑا سا intelligent نہیں ہے وہ ed اڑا دے گا ing اڑا دے گا لیکن بعض دفعہ ہم پورا sentence پڑھ کے پھر اس کو intelligently کسی form میں convert کنا جاتے جیسے ارخوان نے بتایا 8 تھا اسے eat میں convert کیا دوسری form تھی اب اس کے تھوڑی سی intelligence چاہیے دیں تو stemming کی more intelligent form جو ہے وہ limit ization تو stemming sort of brute force ہے صرف chop down کر دے گی words کو لیکن اگر آپ نے intelligently words کو اس کے stem میں لانا ہے تو پھر آپ limit ization کریں گے جو پورا sentence پڑھ کے دیکھے کہ یہ اس sentence میں first form مانی چاہیے second form ہے یا third ہے اور اس کو پھر اس کی corresponding base root your stem میں convert کر دے گا تھی so that was my sense so اس کے ساتھ ہم آگے move کریں گے ایسے سیار یہ basic چیز ہیں یہ آپ story کی صورت میں خود دیکھ سکیں کہ tokenization جب آپ chat gbd کی بات جگہ ہم دیکھیں گے tokenization chat gbd آپ کو پیسے بھی token کے اوپر لیتا ہے limitation بھی token پہ ہے models کی limitation بھی token پہ ہوتی ہے کمپیویشنل processing بھی token پہ ہوتی ہے کیسے اب آپ کی language میں لے آتا ہوں کہ ہر بندے کی information process کرنے کی ability کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے بات کر رہے چھوٹے چھوٹے break لے کے بات کیا کرو ایک لفظ توڑ کے بات کی کرو کچھ لوگوں سے آپ چار پانچ چھ آٹھ سوال کٹھے کر سکتے کچھ لوگوں سے نہیں کر سکتے ہر بندے کا مزاج ہوتا یار کچھ لوگ ریٹینشن میموری آپ اسے کہ ٹوکنیزیشن سیمپل یہ ہے کہ ٹوکنیزیشن is the process of breaking down the text into smaller units called tokens which can be word or phrases اگر آپ اپنی example دیکھیں this is the first step in the NLP pipeline اگر ہم نے اس کو ٹوکن میں convert کیا تو دیکھا دیا this is the first step in the NLP pipeline اب یہ یاد رکھئے گا کہ جو ٹوکن ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوکنیزیشن ایک word کو ایک ٹوکن کہا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا آپ یوں سمجھ لیں کہ it's a mechanism of breaking a long phrase into smaller pieces اب ہر model میں دو word بھی آج ہو سکتا کسی میں کم ہو سکتا ہے کوئی single is کو بھی token میں convert کر دے ہو سکتا ہے this is ایک 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 token that depends اگر gpt بات کریں کہ ڈیفرنٹ ہیں کہ لیکن آپ اتنا یاد رکھے کہ tokenization is just splitting the long phrase into smaller chunks tokenization کیوں کیونکہ اس سے model کو سمجھ میں تھوڑا سا میں آگے جا سمجھ ہوں گا کہ model پر کیا impact ھات tokenization کے جب ہم word آگے استعمال کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے پورے sentence کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں divide کر دیا اس سے زیادہ ہم transform کیونکہ آج کچھ لوگ صرف chat GPT کے لئے آئے ہوں گے تو میں جب explain کروں گے تھوڑا ساتھ جنہوں نے پہلے کیا ہو تو ان کے لئے برداشت کرنا پڑے گا generative pre trained transformer generative کا مطلب ہوتا ہے کہ information آپ odc proactively generate کر میں اب لٹل بتا رہ pre اس کے ساتھ chat GPT is an advanced AI language model جگہ جگہ آپ سنیں کہ develop by open AI company ہے جنہوں نے model develop AI language model simple اور یہ natural language processing سے بلونگ کرتا ہے it's a type of natural language processing natural language processing جو ہے وہ ایک branch ہے جس کے اندر جتنا بھی textual information ہے یہ اس کے اندر ہم اس کو process کرتے جی روک سر دیکھیں جب مجھے ایک message آتا ہے میرا phone دیکھ رہے ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ why nlp why computer vision why speech processing AI تو same تھی اس میں تین ہی کام تھے تو ان کو علاق کیوں کیا دیکھیں آئیڈیا یہ تھا کہ بلکل start میں جب AI study کر رہے تھے تو algorithm بڑے different تھے speech انہیں فرق چیز لگ رہی تھی images فرق لگ رہے تھے اور text فرق لگ رہا تھا تو اس وقت پھر ان کے نام پڑھ گئے AI اگر ہم images اور videos پہ apply کر results لیں تو اس domain کو computer vision AI اگر ہم speech یعنی وہ frequency audio ان سب چیزوں پہ apply کریں تو اسے ہم کہتے ہیں speech recognition تو یہ تین ہو AI کی applied forms ہیں different type کے data کے ایک ہم نے خود بھی بنائی ہے اس کو register نہ کی جگہ AI اگر ہم خود پہ apply کر دیں تو وہ بنتا ہے فارم GPT یہ دیکشنی میں register نہ دی جگہ آج اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے so application یہ کہ ہم chat GPT سے content generate text summarization کر رہے ہیں chat bots language transition interactive storytelling educating and tutorial and tutoring یہ last word ہے education and tutoring یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے zیادہ revolution جو آئیے نا وہ ادھر آئیے ہم لوگ بہت پیچھے تھے this is the right time after talking about education and tutoring this is the right time to deduce something جو آپ so میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ knowledge دے رہے نا کسی کو for example i'm talking i have some knowledge مطلب یہ صورت فیرہ اس میں نے بنایا تو میں کئی دفعہ فیل ہوا ہوں گا کئی غلطیاں کی ہوں گی اور کئی چیزیں سیکھا ہوں گا تو لوگ مجھ سے سیکھنا چاہیں ہے نا کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہمیں بھی سکھاؤ and i just cannot talk to everyone ہر بندے سے میں بات نہیں کر سکتا مجھے کومنٹس آتے ہیں ویٹس ایپ پہ میسجز آتے ہیں میں ہر بندے جواب نہیں دے سکتا میں ایمیل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو مشکل ہوتا ہے سب کو بتائے گا کہ میں کیا تھا سمپل یہ ٹیوٹرنگ بھی ہو گیا آپ کے پاس اور ایڈوکیشن بھی ہو گیا اس کو دیکھتے میں سو پہلے پرومٹ کرنے سے پہلے ہمیں کونسپ بتا دیتے ہیں سو اس کا بڑا سمپل سٹینڈرڈ کونسپ ہے کہ جو مجھے پتا ہے اب وہ اسے پتا آشتہ 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 بی بی جس کو میں ڈیویلپ کروں جب آپ لوگ اس سے سوال پوچھو گے تو ویسے ویسے ڈیویلپ ہوتا جائے گا لیکن میں ایک دفعہ سوال کا جواب دوں گا اور یہ ہمیشہ اس کو ریٹین کرے گا کیسے کرے گا یہ ٹیکنیک ہے کہ پروجیک سوال کیا گیا اسے کہ میں فریلانسگ کے لیے اپنی ٹیم کیسے بنا سکتا ہوں تو اپولی فور سپیڈ او بی اس لی یہ اس کو بند دی جگا نیچے یہ باہر ہے نا یہ جواب آنا شروع ہو گیا جی پڑھتے جائیں تو بلد ٹیم پور فریلانسگ پروجیک you can follow these steps اب یہ steps وہ ہیں جو مجھے پتا جو میں نے اسے دیئے ہیں اور آگے دیکھتے جائیں کیا ہوتا اس میں ویڈیو لڈیو رائیٹ اچھا ایک سیکنہ اب اس کو ذرا آن لے دیں تو اس نے آپ کو سارے steps دی جو مجھے پتا ہیں اور میں میں implement کی اور میں نے یہ software کھڑا کیا اب دیکھیں کہ میرے mind میں ایک point تھا جب میں یہ launch کروں گا تو پوری دنیا میں سے کوئی بھی شخص جا کے میری information لے سکتا میرے experience سے فائدہ اٹھا سکتا رائیٹ اب دیکھیں کتنی خوبصورت ہو جائے گی دنیا جب سارے لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ سیکھا ہے سٹرگل کی ہے وہ اس طرح کے اپنے بارس لانچ کر دیں اور لوگوں کو دے دیں دنیا کیسے اوپر آئے گی ہاں تھوڑی دکانے بان ضرور ہو جائیں گی لیکن یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے پاہ پہ کھڑے تو آپ نے پوچھا سمپل بھی میں سمپل کوشن کر رہا ہوں کیونکہ اب ہم اس کو اور ٹرین کر رہے ہیں how to bid on up work system is generating response جیسے جی پیٹی کرتا ہے اور باقی موڈلز کرتے ہیں system is generating response اور ایک چیز آپ کو اور نظر آئے گی یہاں پہ آپ اس کو ریفریش کر لیں میرے خیل میں ای چل رہا ہے اس کو ان کوگنیٹو میں کھول لیں یا ریفریش کر لیں کیش سے آرہا اس کو ریفریش کر لیں کیونکہ میں نے براؤزر ریفریش نہیں کیا تو system نے سوال کے ریسپونس کر دی اب ایک command جو میں آپ کو شوک کرانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے اب ذرا غور سے سنیے گا جب تک اس کو ریفریش کر رہے جب آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے اس سوال کے جواب میں میں نے اگر کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے اور ویڈیو یو ٹیو پر چاہے ایک سال پرانی ہے میرا سسٹم وہ ویڈیو ڈھونڈ کے آپ کو دے گا کہ یہ سوال کا جواب ہے اور اس سوال کا مزید جواب میں آئی یا دو ویڈیو میں تو مطلب اگر کوئی کونٹینٹ کریٹر نے ہزاروں ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہیں تو نیچے کوئی نہیں جاتا جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس سوال کا جواب میں اپنی ویڈیو میں دیا ہوگا لیکن اب وہ بچہ جا کے ہزاروں ویڈیو میں سے یوٹیوب پہ کیسے سرچ کرے ضروری تو نہیں کہ سرچ سرچ آگردم صحیح چل رہے ہوں تو یہاں پہ ہم پیچھے یوٹیوب سے ویڈیو ایکسپیکٹ کر کے لائیں گے اور ادھر آکے اس کو دکھا دیں گے اس کو انکوگنیٹو میں اپن کریں انکوگنیٹو میں اپن کریں رائٹ کلک کریں براوزر کی اوپر اس کے اوپر رائٹ کلک کریں یہاں پہ اس کو اپن کر لیں انکوگنیٹو میں یہاں آپ اپنے پاس اس کو دیکھ لو پیچھے بیلڈ جو اپڈیٹڈ تو یوٹیوب کی ویڈیوز آگیا دو فائدے ہوگئے اب یوٹیوب کی ویڈیوز پہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بیزنس شروع ہوگا لیکن content creator جنہوں نے ویڈیوز سال پہلے record کی جن کے views بالکل گر جاتے ہیں اب وہ دوبارہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوگی ٹھیک یوٹیوب connected ہو گیا اور یہ connected ہو گیا میں نے اپنے community group میں سب کو میں نہیں بھیجاتا چند selected لوگوں کو بچوں کو ایک excel sheet بھیجی تھی میں نے انہیں کہا کہ مجھے نہ آپ سوال بھیجیں اپنے سوال اتنے زیادہ آگئے ان پہ مجھے پھر الگوریتم لگانے پڑے کہ ان سوالوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اب جب میں آپ لوگوں سے live session میں جاؤں گا اگلے live session میں now this is something very interesting that I'm telling you and you have a live session میں جب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جب میں آپ لوگوں کو جواب دے رہا ہوں گا میرا bot میرے ساتھ بیٹھا ہوگا جو میرے الفاظ کو convert کرے گا textual form میرے model کو feed ہو جائیں گی اور اس live session کے بعد جو سوالوں کے جواب میں نے دیوں گے اس سے دس گنا بہتر سوالوں کے جواب آپ کو یہاں ملیں گے ہمارے bot کے اوپر اور اس کو ہم ابھی perfect کر رہے ہیں اس لگا ایک دو دن بعد ہم نے لکھا بیٹا اس کو ہم launch کر رہے ہیں within a few days جس کے اندر آپ لوگ یہ ساری information لے سکیں گے and once again use کیا ہوا language model algorithms some youtube kind of apis ٹھیک ہے اور a bit of front end knowledge ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سارے کام کیا doc صاحب اس کا back end ابھی ہم نے کرنا ہے یا بعد میں اس کو میں تھوڑا سا idea چاہے تمہیں دے 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 سمینت سرچ کے بارے سمینت سرچ بتا دے میں اس کو ذرا ٹھیک کر تو idea اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈیٹا ہے اب جو پرانا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک question آیا آپ اس کے words match کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ stemming اور lemmatization میں words تو بڑے فرق ہو سکتے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو words tokenize کی ابھی tokenization عرفان نے آپ کو بتائی تھی آپ نے کیا کیا آپ کے پاس sentence آیا آپ نے اسے tokens میں توڑ لیا یاد ہے چھوٹے چھوٹے word تھے i am going to home i want to learn blockchain تو i want to learn blockchain اس token کنمان گئے اب magic آگے ہوتا magic یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا data تھا وہ سارے کا سارا data جو ہے ہم نے ایک خاص numerical form جسے vectors کہتے ہیں اس میں convert کر کے database میں رکھ دیا اس کے بعد جب بھی میرے پاس کوئی question آتا ہے میں اس کا بھی vector convert کرتا اور vector semantic semantic کیا ہوتا یار semantic semantic کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا meaning جیسے nice and good are semantically same nice good fine so یہ تینوں semantically similar یہ لفظ کتنا خوفناگ لگتے لیکن essentially آپ تھوڑی سی توجہ جب دیتے ہیں لفظوں پر suddenly وہ بہت آسان ہو جاتے اب semantic کا کیا مطلب ہے جو چیز semantically similar جو چیز مطلب کے لحاظ سے ایک جیسی ہوں تو میں نے ایک لفظ بولا تھا semantic search search کا تو سب لوگوں کو پتا ہے تو semantic search کا کیا مطلب ہوگا ایسی چیزیں ڈونڈنا جو مطلب کے لحاظ سے ایک جیسی ہوں تو جب کے لحاظ سے اس جیسی ہوں تو میرے پاس اب عرفان جی پی ٹی میں ہماری ٹیم کے پاس جتنا ڈیٹا عرفان نے ہمیں دیا تھا اور جتنا ہم نے brainstorming اور ان کا سر کھایا تھا تو وہ سارے کا سارہ ہم نے اب transfer کیا model میں اب جب بھی بچہ کیوری پوچھے جواب باہر آجائے اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ آئے گا تو جب ملتا جلتے portions ہیں وہ ہو سکتا بہت زیادہ ہو ان ملتے جلتے portions کو ایک proper جواب میں convert کرنا یا تو کوئی بندہ بیٹھ کے وہ سارے پیسیز لے اور ان کو بڑا پیارا سا لکھ کے آپ کو دے دیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بندے کی ضرورت نہیں ہم سارے ملتے جلتے پیسیز اٹھا کے چیٹ دے کے کہ اس کا پیارا سا ایک آنسر بنا دو جو بچہ پڑے تو سمجھ بھی آگے تو that is how ارفان GPT works ارفان سب سے پہلے آپ نے OpenAI کے chat .openAI اور login page پہ جانا ہے بہت سمپل سا کام ہے chat .openAI .com اور اس کے login page پہ جانا ہے if you already have an account you can skip the step and proceed to step 3 if not you will not create a new account look for the sign up register button جہا میں آپ image account ہے تو log in otherwise sign up کچھ basic information آپ اس کو provide کریں میں اس کو جلدی جلدی آگے لے کے چلوں گا اور information provide کرنے کے بعد آپ easily question ہو پوچھے گا آپ سے information لے گا دینے کے بعد چیٹ GPT میں آ جائیں گے فرس screen آپ کو یہ show ہو گی اور اس کے انٹرفیس اس کا کیسا لگ رہا ہوگا let me reset thing پھر میں آپ کو آکر بتاتا ہوں ایک second آپ کے پاس option ہے صرف GPT 3.5 کی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس text box ہے ادھر آپ جتنے بھی writing ہے وہ ساری writing کریں گے for example write a creative story for fourth grade get اچھا اب آپ note کریں کہ اگر میں اسے کہوں گا story تو یہ لمبی story لکھ دے گا میں لمبی story نہیں چاہتا limit story in two paragraphs اب ہمارے پاس ایک story ہے آپ کریں کریں تو یہ اب ایک پیاری سی story اگر آپ کبھی bore ہو رہے ہوں تو آپ اپنے لئے story خود لکھ کے خود stories پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ story تو انگلیش میں ہے تو اب انگلیش میں story پڑھنے کو دل نہ کرے تو کیا کرے اسے کہیں write a story in urdu write a story for a fourth grader in یہ آپ نے فروہ لیکن خیر ہے اسے جانے ہے this guy should understand urdu language limit story to two paragraphs یہ دو پرامپٹس دیکھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پرامپٹ انجین رنگ کے جو کانٹیکس ہے اس کے اندر پہلا لیسن کیا ہوگا اچھے اس کے urdu غالب والی ہوتی ہے اس کے urdu پڑھ کے لگتا ہے کہ ہمیں تو اردو آتی نہیں ہے ویسے اوور ہماری urdu تھوڑی سی تھوڑا بس ملاوت ہوگی اس کے اندھر نا اگزاٹلی ایوالو کری کچھ چند سالوں بعد ایک urdu اجاد ہو جائے گی جس کے موجود ہم ہوں گے لوگ ہماری اگزیمپل دیا کریں گے بلکل صحیح انہوں نے بیڑا کرک کیا تھا بلکل صحیح اچھا یہ پرامپٹ آپ نے دے دیا آجا میں اس کو آگز لے کے چاہی یہ سیمپل پرامپٹ دیا تھا اب ہم تھوڑا سا پرامپٹ سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں واپس پی پی ٹی میں جائیں گے اور آجا یہ سکرین لائیوالوں کو شیئر ہو رہی تھی نا بائی دو اُنکو نظر نہیں آری ہے کوئی دیکھ رہے ہیں ان کی نظر آرہی ہے ان کو نظر آنا ضروری ہے واپس آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر اور اب ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتے ہیں پرامپٹ انجیل رنگ پر آکے جا کے یہ پرامپٹ کونٹیکسٹ اندہ پرامپٹ سر 25 سلائد سلائد نمبر 25 پر آپ دریکٹ چلے جائیں 25 سر پرامپٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چل گیا سب کو میں اس کی انیٹمی پر بات کروں گا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اسے ایک سلائد کو کم پڑھیں گے اور اس سلائد کے بات آپ جی پیٹی سے بات کرنے چیتنے ہوگے لیکن اس سے پہلے میں آپ ایک 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 دیتا ہوں اور سن لیجیے گا اور اگر تھوڑی سی کسی کو irrelevant لگے تو وہ اور بات کرتے وقت سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے جس کے پاس دھیر ساری knowledge ہے وہ بڑا respectable آدمی ہے تھوڑا سا کم سنتا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا وہ آپ اس سے ڈرتے ہو چھے چار element بابا آپ کے سامنے بیٹھا جب بزرگ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تھوڑا کم سنائی دیتا ہے بات تھوڑی تھوڑا آپ کی الفاظ بیری ہے تھوڑا دیر سمجھ جاتے ہیں تو آپ کیسے بولتے ہو آہستہ 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 بولتے ہو الفاظ کو توڑ کے بولتے ہو اور تھوڑی information اس سے سوال کرتے ہو پھر لیکن اگر ایسے ہو تو پھر کیا ہو گا پھر آپ اس سے آگے build کرتے ہو ٹھیک ہے تو chat gpt latest door کا وہ باب ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو prompt کو سب سے پہلے جب آپ لکھنے کچھ ٹائپ کرنے بیٹھے سب سے جو پہلی چیز آپ نے mind کے اندر process لائنا ہے کہ آپ اس سے جو پوچھنا چاہ رہے ہو for example chat gpt کا میں اگر chat gpt خود کو سمجھوں تو میرے پاس سوال آتے ہیں سر جی میں کون سا course کروں میں کون سی degree کروں یہ بھی آتے ہیں سر میں زندگی میں کیا کروں اب chat gpt اگر اس کی fail ہو گیا chat gpt fail ho جاتا باب fail نہیں ہوتے ہم industry میں ایسے باب ہیں جو fail نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن ہم باب نہیں تو مجھے کیا چاہیئے مجھے ایسے آپ round بیجیں سر جی میں فلا علاقے میں رہتا ہوں یہ میری interest ہے مجھ یہ پسند ہے یہ میری education ہے اس education مجھے یہ subject زیادہ پسند ہے یہ میرے مالی حالات ہیں اور میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کھڑا ہوں آپ بتیں آگے میں کیا کروں اب مجھے context سمجھ میں آیا پسے منظر سمجھ میں آیا کہ سوال کا پسے منظر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہوں اس ڈاکٹر کو بتائیں ڈاکٹر ساب میں پچی سال کا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ پریویس مسئلے رہ گئے ہیں کل رات سے میں کھایا ہے یہ اور اس کے بعد مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ آپ سیدھا کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا پیٹ پیٹ مجھ سے آکے سوال کہتے ہیں زندگی میں کیا کر ہوں ٹھیک ہے اس نے پہلے مجھے اپنا بیکگرون بتایا تو وہ ہو گیا کانٹیکٹ بیلڈنگ اب ہے ٹاسک کہ مجھ سے کیا چاہیئے مجھے کام بتاؤ میں کیا کر میں کس کو کام ٹھیک ہے کہ مجھے کام بتاؤ تو پھر آپ نے پرسونہ بیلڈ کر بتائیں کہ سر مجھے گائیڈ کریں کہ میں کون سی ڈگری کروں یہ ہو گیا ٹاسک اب آپ نے مجھے ٹاسک دے دیا یا آپ نے کلائنٹ سے پہلا پرسونہ بیلڈ کیا سوال کیا اس کے بعد ہے سٹیپ تو پھر آپ نے کمانڈ میں لکھنا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کیا آپ نے مجھے کہ یہ سٹیپ بھی بتائیں پہلے ٹاسک مجھے دیا پھر سٹیپ بی سٹیپ مجھے بتائیں پات بتائیں اس کے بعد مجھے سوال آئیں گے پھر آپ نے پیسے نہیں آئے کہ میں مہنگی یونیورسٹی میں جا سکتا میرے اببا جی مجھے گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتے میرے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے میرا پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا مجھے بالکل کام بھی نہ کرنا پڑے اور گھر بیٹھے مجھے دولہ آخر بہ مہینہ چاہیے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا بھائی چیٹ جی بڑھنے کسی پیر کے پاس جاؤ لیکن آپ نے آہٹکم جو ہے نا یہاں پر کونسٹریانٹس بتائیں کہ یہ 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 جو میں نہیں کر سکتا میں گھر سے بار نہیں جا سکتا میں مہنگی یونیورسٹری میں ڈمیشن نہیں لے سکتا مجھے کمپیوٹر سائنس پڑھنا پسند نہیں ہے اب مجھے بتا میں کیا کریں تو آپ نے کونسٹریانٹس بھی لگا دی ہے تو جی پی ٹی کیونکہ علم کا سمندر ہے اور اس نے آپ کو ٹیکس دینا ہے اگر آپ کونسٹریانٹس نہیں لگائیں گے اس کو روکیں گے نہیں کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تو وہ آپ کو ڈھیر سارے ٹوکن دے دے گا ٹوکن کے پیسے ہوتے ہیں ٹیک ہے ٹوکن کے پیسے ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو لیمٹ کر دیتے ہو آپ کو ٹوکن ٹو دی پوائنٹ ملیں گے تو اگر آپ کا پیڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ کے پیسے بچیں گے یہ جہاں پیسے آنے کی بات ہوتی ہے پیسے بچنے کی بات ہوتی ہے نا یوزر اوپر چلے جاتے ہیں ٹیک ہے تو آپ نے کونسٹریانٹس دے میں ایکزیمپل دے رہا ہوں اسی سٹوڈنٹ کی پھر گول ہے آپ نے گول کیا آپ کا اس چیٹ جی پیٹی سے جو ایونچلی چیز سائیو تھا آپ نے وہ بتانا ہے اور اینڈ میں آؤٹپٹ کا فارمیٹ بتانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سر جی مجھے یہ جو سارا سوال میں نے کیا ہے نا کہ مجھے ویڈیو ریکارڈ کر کے دے دیکھ یا مجھے ایک ڈاکومنٹ میں لکھ کے دے دے اس کو جو مجھ سے جواب چاہیے کیا وہ آڈیو کی فارمیٹ میں چاہیے جی پیٹی ویڈیو آڈیو نہیں دیتا ہے لیکن میں سے ایک پرامپٹ انجینک بتا رہا ہوں کسی کو آپ کہیں گے مجھے بولٹ فارم میں دے دو کبھی آپ کہیں گے مجھے پیراگراف میں دے دو کبھی آپ مجھے کہیں گے کہ اتنے ورڈ میں دے دو اتنے ورڈ میں دے دو اس طرح سے دے دو اس طرح سے دے دو تو آپ نے فارمیٹ دے دا تو یہ ایک کمپلیٹ پرامپٹ کے ایک تھیوری ہے سائنس ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا بننا ہے اور یہ جی پیٹی سے پوچھنا ہے جب ہم جی پیٹی سے پوچھیں کہ اسے یہ کہیں گے مینو دسوں میں زندگی کی بننا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے سٹیپس جو ہیں نا یہ اس کی اناٹمی ہے کہ آپ نے پرامپٹ انجینرنگ کرنی کیسے ہے سمجھ گئے یہاں تک کلیر ہے کسی کو کچھ سوال لائف سے میں کچھ سوال لے لوں پرامپٹ انجینری کے ان چھے سٹیپ پہ کسی کا کوئی سوال پہلا ہے سٹیمولیٹ پرسوانا مطلب کہ پس منظر بتانا اپنے سوال کا پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے سوال کا پس منظر بتا کے جی پیٹی سے آپ کو کیا چاہیے وہ جی پیٹی کو بتانا پھر آپ کے پاس ہے کہ اس کو کرنا ہے کہ سٹیپس کو بتانا کہ کن سٹیپس میں آپ کو آنسر چاہیے پات بتائیں اس کے بعد آپ نے اسی پرامپٹ کے لئے تو یہ جو میں نے پیچھے سمجھا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کونسٹریکٹ انچرچ ایڈیشنل ڈیٹیر ان اگزیمپل ایمپورٹنس آف پرامپٹ انجینری ٹھیک ہے ابھی آپ نے سمجھ لیا ایمپورٹنس میں آپ کو سیدھا بتاؤں گا باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے جواب صحیح ملیں گے ٹائم بچے گا آپ کے پاس ٹوکن کم کنزیوم ہوگے اور ایک وو ایک وریسی لیول ہے آپ کونٹنس جنریٹر ہیں آپ کے پاس پرامپٹ انجینری سکیل اچھے ہیں آپ کا کونٹنس ہائی کالیٹی کا ہوگا آپ کا کونٹنس ہائی کالیٹی کو ایک رائنٹ زیادہ پی کرے گا آپ پروگرامر ہیں آپ کی پرامپٹنس سکیل اچھے ہیں آپ کو کوڈ جو ملے گا وہ ٹو دی پوائنٹ بگ فری کوڈ ملے گا آپ کی ڈیلیوری اچھے ہوگی آپ بیزنس ڈیویلپر ہو آپ پرامپٹ انجینری کرتے ہو آپ کو بیڈ آتی ہے آپ اس کو کوپی پیس کرتے ہو میرا بھی بڑا گارہ کراتے ہو آپنا بھی کراتے ہو آپ لوگ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یوڈیو ڈیٹر سوری میرے سامنے بیٹھے ہو میں میرے عزیز دوست تو آپ لوگوں کی پرامپٹنس جتنی اچھی ہوگی آؤٹپوٹ اتنی اچھی ہوگی ریزلٹ اتنے بڑے ہوں گے اگر میں یہ بات claim کروں کہ اگر آپ کی prompt engineering اچھی ہے آپ کروڑا روپے کا فائدہ ہو سکتا بگن یہ تو آپ کو ہی سارا میں convince کر رہے ہیں میں آپ کو practical example دیتا ہوں آپ business developer ہو اور اچھی prompt engineering سے آپ ایک اچھا proposal لکھتے اور client آکے آپ کو project award کر دیتا ہو گیا نا کروڑا کا فائدہ یہ کی رات میں right آپ ایک اچھے content writer ہو اور اپنا sample content کسی international agency کو بھیجتے ہو وہ آپ کو چار چھے ہزار ڈالر پہ add کر لیتی ہے ہو گیا نا کروڑا کا project کام ٹھیک ہے آپ کو medical research پہ کام کر رہے ہو آپ کی prompt engineering اچھی ہے آپ نے کلاس کا paper نکال دیا اور وہ highest جگہ پہ جا کے publish ہو گیا تو ہو گیا نا کروڑا کا فائدہ لوگ اس کو underestimate کر رہے ہیں اور جب لکھ رہے ہوتے ان ساری چیزوں تھوڑا سا میں نے بتا دیا ٹھوئے tips دے دیتا ہوں tips وہی ہیں جو میں نے آپ کو rules بتا دیا anatomy بتا دی کیا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور model کے بارے میں تھوڑا model کا behavior سمجھا دے تو یہ جو سارا انگریزی میں نیچے لکھا اور میں اس کو ذرا easy کر کے بتا دے تو بلکہ اس کو screen سے میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اب confused نہ ہوں تو اچھا اب آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تھوڑا سا model کو ایسا جب آپ prompt engineering میں بات کر رہے ہوں سمجھ لیں کہ آپ کسی human آپ کے سامنے ہے آپ اس سے بات کر رہے ہوں model جو ہے نا over information دیں گے تو وہ confused ہوگا کم information دیں گے تو وہ confused ہوگا اب آج میں آپ کو ایک art بتا رہا ہوں جو کہ میرا ہی ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ art ہے نا آپ زندگی کی کسی بھی field میں ہو چاہے آپ کی personal life ہے professional life ہے student life ہے کوئی بھی field میں ہو face سے گزر رہے ہو اگر آپ کے پاس یہ والا art ہے آپ کام یابی سا کو کوئی نہیں روک سکتا اور وہ پتہ کیا ہے selection of words sequence of words کیا بولنا ہے کیسے بولنا اسی غصے والے client کے ساتھ کیسے جواب دینا کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے بی بی روٹ گئے تو کیسے منانی ہے کون سے الفاظ use کرنے ہے client اور بی بی یہ important چیز ہے نا life میں بہن غصے میں تو اس کو کیسے ڈھنڈا کرنا مجھے تو آکے نا صحیح سے بھولتا بھولتا ٹھیک ہے تو کون سے الفاظ ہوں گے کیسے اس دن میں پچھلی کلاس میں میں پرومٹ دیا تو میں نے کہا جی پیٹ جب وہ ڈیالوگ کر رہا تھا تو اکنولیج کر رہا تھا سیلیکشن آف ورڈ سیکنس آف ورڈ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا اور اگر جی پیٹ کے انوارمنٹ میں آپ سیکنس ورڈ کو ٹھیک کر لو تو آپ جو ٹوکن ہیں وہ کم کنز میں آپ ٹوکن کے بارے میں کونس پیسے کرتا جاؤ جو جو انپوٹ آپ جی پیٹ کو دیتے ہیں اور جو اس کے گینج میں وہ آؤٹ پیسے سارے آپ نے چیٹ جی پیٹ سے بات کی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کیسے بنا یہ ہے آپ کا پرانٹ اس نے تو پاکستان بنا دینا اس کو تو نہیں روکا نا آپ نے نہ کوئی فارمیٹ بتایا نہ ٹاسک بتایا نہ کوئی لیمٹ لگائی نہ کوئی کونس لگا آپ نے چھوٹا سوال کی تھوڑے پیسے لے لیکن اس نے تو لکھ دینا پہ رہا ہے اٹھا کے سارا کچھ ٹوکر آپ کے ویسٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو انفرمیشن خراب ہو گئی تو بھائی پیسے تو ویسٹ ہو رہا ہو رہا ہے ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے ہو سہتا ہے کلائم بھی ویسٹ ہو جائے تو اس کے بعد بیفور آئ موو فوروڈ انیٹمی ہماری ہوگی امپورٹنس و پرومٹ انجیرنگ ہوگی میں نے ٹپس بتا دی بیسٹ پریکٹس بتا دوں سار اس کو میرے کال بابید میں نے سارا کور کر دیا پرپور ٹھیک پلیگراؤن میں جاتے ہیں اب ہم امپورٹن چیز آپ لوگوں کو دکھانے لگے جو بہت کم لوگوں نے دیکھ ہوگی جن کے پاس اکاون ہوگی بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں چیز جی پیٹی کسی پلیگراؤن کتنے لوگوں نے چیز جی پیٹی پلیگراؤن کے بارے میں سنا ہوا آپ نے پلیگراؤن کبھی کسی نے دیکھا آپ لوگوں نے چیز جی پیٹی پلیگراؤن کسی نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ہمارے اے ڈیویلپر ہے تو پلیگراؤن میں آپ بہت سارے کام کر سکتے تو کوککلی میں سکرین شیئر کروں گا اور میں آپ بتاؤں گا جب آپ پرومپٹ انجیورن کی پریکٹس کر رہے تو پلیگراؤن آپ کی لئے کیسے فادر مند ہو سکتا ہے موڈل کیسے کام کرتے ہیں سارا کچھ کیسے ہوتا ہے پلیگراؤن کا میں آپ بتاؤں گا یہ چیز جی پیٹی سمجھ لیں کہ جب آپ اپی بناتے ہیں اپی پی آئیں گے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ kps کے اندر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں تریقہ کار ہوتا ہے آٹپوٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے حساب سے ایسا ہے پہلے میں پلیگراؤن کے نئے اگزیمپل دے دوں آپ اپنے بچے کو یا ملازم کو یا کلیگ کو جونیر کو کمانڈ دیتے ہو اور وہ آگے سے ایک ریسپونس دیتا آپ اسے کہتے ہو کہ آہندہ سے جب میں یہ بات کرو تو نے اونچا نہیں بولنا آہستہ جواب دیا کر کبھی آپ اسے کہتے کہ بھائی مجھ سے سوال کرتے ہوگے سوچ دیا کر سوال کام کے کیا کر مجھ آپ نے تھوڑا سا اس کو مزید کر دیا کبھی آپ اسے کہتے ہیں کہ تم بتمیزی والا بار تم کم استعمال کرو کرتے ہو نا کرتے نا کریکشن بسیکلی یہاں پہ ہم وہ ہی کرتے کریکشن کرتے ہیں اب میں اس کی کچھ فنی سائٹ بھی دکھاؤں گا تو وہ کرتے اس کے فلا تو سب سے پہلے یہ سمجھ موڈ کیا ہوتا موڈ ہمارے پاس ہے complete ہے chat ہے insert ہے edit ہے تو آپ ہم نے بات کرنی ہے chat کے ساتھ یہ ہمارا ہے میں باقیوں میں اور complex نہیں کروں گا ہمارے اس کو بتا دیتے پہلے کانٹیکس کر دیجیگا تو چیٹ میں ہم چلے گئے اب چیٹ بات کرنی 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 میں سے کہتا ہوں talk to me like a baby ٹھیک اب یہ ہے actual chat box لیکن میں سے یہ کانٹیکس بیلد گیا کہ talk to me like a baby تو میں اس کو پوچھا how are you تو دیکھتے کیا جواب دیتے اس oh hello me ish good thank you for asking how about you so chat gbt baby بن گیا ٹھیک ہے تھوڑا اور baby سے بات کر لیتے یہ وہ baby نہیں ہے جو baby آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بات کرتا ہوں رہا ہے so I am good how about you today how about you today اچھا کیا کہتا ہے baby am I'm also doing good today the sun is shining and I'm happy to be able to chat with you what do you do today would you like to play something can you play play can you play baby what is sure I would like to play with you what do you want to play maybe we can play peekaboo or ice pie or ice pie you are now now you see that I have just a command funny side for this sake of interest I have idea I say talk to me like like a like a CEO talk to me like a CEO trip to northern areas what CEO do not I don't have the authority to approve or disapprove your travel however if you plan to travel other areas important to make sure change it we update it I finish it here I tell that sorry let's add it as a user oh sorry sorry about that as an AI model I misunderstand your request the context CEO can not put it to chief executive officer or reset it I say Punjab police talk like a police talk like a police like sir sure what command is I am using fake ID what to do sir madam using a fake ID is illegal and can lead serious consequences I advise you to surrender the fake ID to the authorities very professional it is always better and to be truthful in the face of consequences than to engage in illegal activities the police wale ne jab a kisih kuj a ke confes kia to us na ap ko politely guide kia ke ye illegal hai sara talk kia police officer ab is ko thoda sa a side bar ke an dher here models are and models may doks up take and when chat select here model change jate complete select then we have model change complete chat vg two liner we understand but chat gpt operate then it is about temperature 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 kia hot now chat gpt me kisih temperature word suna chan aksha wapis athet aksha aksha wapis aksha aksha wapis آپ ایسا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں آئے ہوتے ہیں میمان اور میمان بھی آئے ہوتے ہیں بڑے والے اور آپ اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی چاہران آپ کیسے ہیں آج آپ سارا دن گھر نہیں آئے آپ ٹھیک ہے نا میمان چلے جاتے ہیں تھوڑے دیر بعد اپنے کتے رہے گے سی آج آپ کا temperature اور output ہوگی change آپ کا formalization اور wording ہوگی change ٹھیک ہے temperature کیا کرتا ہے basically جب آپ prompt دیتے ہیں آپ کے پاس ایک آتا ہے آپ to the point لے رہے ہیں یا chat gpt کو یہ ability دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا cosmetically font چیزیں add کرتے ہیں اس کے اندر یا آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر ہی رہنا ہے تھوڑا سا input آپ لکھیں گے سر میں ان کو جب تک slend کر رہا ہوں آپ یہ ادھر ہی ادھر اسے دیکھتے ہیں یہ شیئر ہے نا مالکہ تو ہم temperature one پھلے zero کر کے لکھیں temperature zero کر کے ایک output دیکھتے ہیں temperature one کر کے ایک output دیکھتے ہیں temperature two کر کے تو یہ ہے ایسے ہی جیسے اپنے model کو سکھانا کہ آپ کے پاس کتنا freedom ہے اور آپ کتنا improvise کر سکتے ہیں example دیکھیں گے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا write a brief story for کس کے لئے لکھتے ہیں چھوٹے بچے کے لئے لکھتے ہیں for broken heart for broken heart نہیں نہیں no for آپ لیکچر کے بعد مجھ سے مل کے جانے میں کرتا ہوں آپ کا treatment اسے جانے نہیں دے اچھا تو ہم نے کہا write a story on a third grade kid آپ اسے اس کو limit بھی کر دوں میں یہ وہ constraints جو بھی آپ نے بتایا تھے نا کا constraints limitation limit نہیں وہ آپ نے prompt ہم لکھیں گے بھی اس کے بعد 1 2 2 2 50 words کر لیں تاکہ جلدی لکھیں اچھا ہم نے اب بھی temperature رکھا ہوا اس کا zero تو ذرا آپ اس کو تھوڑا سا پڑ دیجئے گا آپ نے اس کو نا character 50 limit رکھیے گا next تاکہ وہ کام لکھے اور ہم اس کو زیادہ practice کریں 50 character میں لکھوا ہے آپ اگر اس کو پڑھیں گے یہ ختم ہو گیا تو اس نے اتنی دیر میں لکھا اور بڑا simple لکھا دیا there was a little girl named lily who loved to play outside bla 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 اب اگلا prompt sir آپ اس کو یہ دیں جو ہم اپنے آپ سے ہم ایسا کرتے ہیں یہی prompt دیتے ہیں اور اس کا temperature زیادہ کرتے ہیں اب یہ جو prompt ہے story گیا ہے تو آپ اس کو prompt دیں بالکھر اس کا لاحظہstalk ڈی وار proposals دینامکس پہل آٹا دینامکس پہل سیٹنی tout آپ ٹائی وارڈ شمین کیا ، آپ اس کو لیمیٹ کر دیں سیل، او ایل کس پڑھن لیکن etically سیل لوڈ مستجل مجھے کافتہ مجھے مجھے کامتے ہیں موسیقی 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 اب زرہ پڑھئے گا جب ہم نے اس کو کھلی اجازت دی تو اس نے کیا کیا مرسا now it's experimenting with different words اور اس پہ کوئی limit یا constraint نہیں ہے ازاد کر دیا ہم نے model جو word آئے گا لکھتا جائے گا context وغیران نہ تک اب وہ یہ نہیں دیکھے گا ہمارا context کیا تھا وہ جو anatomy تھی ہماری anatomy کیا تھی وہ اپنا تجربے کرے گا پڑھ کے دکھیں بڑھ نے سمجھا رہی ہے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے یہ جب ہم plagiarism کی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی حد تک seo میں آپ کو یہ سارا کچھ کرنا ہوتے ہیں آج تک تو نہیں بتا نی جو seo کے لئے content لکھ رہے ہیں سارا کچھ آپ نے temperature کے ساتھ play کرنا ہوتا ہے جو اچھے tools ہیں وہ temperature کے ساتھ play around کرتے ہیں اس niche کے اندر content generate کرنے کے لئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آج تک لوگوں کا concept ہے کے بعد chat gpdw کا content کا ہم control ہی نہیں کر سکتے yes you can api اس کے اندر اس کے parameter کے اندر value جاتی ہے کیا ہوا نا ہم نے بالکل ایسے ٹھیک ہے تو اس کی value جاتی ہے اور آپ temperature کے ساتھ کر سکتے ہیں اب نیچے ہم نے یہ دکھا maximum length minimum length ٹھیک ہے یہ ہم نے خود defied کیا ہوا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ maximum length جب اس سے زیادہ نہ جائے جو کہ پیسے میرے زیادہ لگ جائیں تو میں نے یہاں پر length defied کر دی کہ جب بھی آپ مجھے prompt کے against کو response دو overall اس سے اوپر نہ جائے کب ہوتا ہے جب آپ api use کر رہے ہوتے ہیں چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں matter کرتی ہیں اس کے نیچے ہمارے پاس ہے top p تو یہ probability ہے اس کو ہم زیادہ use نہیں کریں جیسے temperature ہے نا اس طرح کہ اس کا سمجھ لے کہ second part ہے کہ top p probability سے نکلتا ہے یہ بھی ہم اس کو set کرتے ہیں frequency penalty یہ ضروری ہے سمجھنا کہ آپ نے prompt دیا اس prompt کو جب آپ نے response پڑھا کسی کو پتا ہے frequency penalty کا یہاں پہ good مزا آتا ہے نا جب کسی کو نہ پتا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی word جو ہے وہ repeat ہو رہا بار بار آ رہا کچھ words بار بار آئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا penalty ڈال دی تھوڑی سے وہ بھی اس کے ایک range ہے تو وہ کیا کرے گا وہ repetition کو control کرے گا آپ model کو پتا ہے کہ میں نے repetition control کرنی ہے کتنی control کرنی ہے کہ آپ کو unique word دیکھو SEO کے لئے کتنا important ہو گیا جہاں آپ repetition control کر سکتے ہیں آگے جا کے آپ یہاں پہ presence penalty بھی ڈال سکتے ہیں کہ prompt کے اندر پہلے آپ نے کہا کہ یہ word میں نے لکھا اور آپ نے response میں بھی وہ word اتنا use کر دیا presence میں کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ word آیا میں نے لکھا کہ what is blockchain تو blockchain کا word استعمال کیے بغیر آپ مجھے GPT کیسے blockchain زکھا سکتا ہے blockchain کا word تو آیا نہیں تو quality of content کو control کر رہے ہیں اگر GPT میں آپ کو quality of content generate کرنا نہیں آتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لئے یہ پوری technology useless ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ جب ہم development میں جائیں گے جب ہم آپ کو development APS code کر آرہے ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم یہاں سے پورا سبق یاد کر کے client کو سنانا جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے تھا نہیں یہ تو سلیپس میں نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا زبرس vlog لکھا وہ آگے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بلوگ پڑھتا ہے یہ کیا لکھا میرا GPT تو ایسے نہیں لکھ رہا ہم APIs use کر رہے ہوتے ہیں GPT کی ہماری output مختلف ہوتی ہے اور جائے GPT پہ وہ prompt دیتے ہیں اس کے output اور آجاتی ہے ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے 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 یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ستیلو ہمیں APIs اور دے دی ہیں ادھر output اور دے رہا ہے جتنی چیزیں ہیں اپنی APS output کو کنٹرول کرتے ہیں تاب جا کے آپ کی کوالیٹی بہتر ہوتی ہے کبھی آپ سے سوال کریں کیا میرا content کی quality پہلے prompt engineering اس کی anatomy اور پھر یہ configuration آپ imagine کریں اگر آپ کو پہلے API ڈیوز کر رہے ہو جتنا مرضی کمال prompt دے دیں اور اگر در گئی آپ کی ساری prompt engineering آپ کو بتاؤ چاہیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ آپ جا کے مختلف تجربات کر سکتے ہیں پر لگ سکتے ہیں کنفیگر کر سکتے سارے کو اس لیا سے کر سکتے اس پہ ایک دو چیز مجھ آپ نے ڈا ایس میں آٹ کر ہی ہے جی جو سسٹم ہے جیسا کہ ارفان نے بتایا تھا کہ آپ کے جو 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 جی پیٹی ہے اس کی پرسنیلیٹی سٹ کرتا اور اس کی پرسنیلیٹی کیسے سٹ کر سکتے ہیں اس کی لیمیٹیشن صرف آپ کی کریٹی ویٹی ہے for example میں چاہی ٹی پی ٹی ٹی ہوں کہتا ہوں you are javascript javascript interpreter ہوتا ہے you will take commands and display the output واب آپ ادھر javascript کا code لکھیں گے تو آپ اس کے اندر آپ پورے javascript کے لکھیں گے تو یہ آپ کو execute کر دے گا تو یہ آپ کو javascript کا ایک engine مل گیا ٹھیک similarly میں اس کو python کا engine بھی منا سکتا let's make it a python engine اب میں اس کو limit کر رہا ہوں and only display the output تو اب میں ادھر پائی تھون کا کوئی code لکھ لیتا ہوں for example ہم ایک list display کرا لیتے ہیں پائی تھون کی m list is equal to apple بنیمنا اور ادھر میں اب ایک for loop لکھ دیتا ہوں for item in m list complicated ہو گیا یا کوئی مسئلہ نہیں بچوں کو پتا تو ہوگی اس سے coding کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کریں گے execute اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو اب یہ آپ کا پائی تھون کا ریپل میں گیا اس نے اس طرح code execute کر دیا جیسے پائی تھون کرے گا similarly آپ اس کو ایک ڈاکٹر بنا سکتے ہیں جیسا ارفان نے کہا تھا میں اس کو ایک پلمونالوجیسٹ بناتا ہوں اس کی ایک خاص وجہ ہے ٹھیک ہے میں وجہ سمجھ گیا بنا دیں آپ کچھ بھی بنایا آپ نے بنانا یہ ہی تھی ہے اب میں اسے اپنی کوئی بیماری پوچھوں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے بتاؤ گی یہ ڈاکٹر کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو سرجن بنا دیں فیزیشن بنا دیں تو پیچھے کچھ نو کچھ تو ہوگا وہ اس کی بھی بات کریں گے کہ پیچھے مارل کیسے ٹرگر ہو رہے ہیں تو دیٹس دی ٹرو پاور آف چیٹ جی بی ٹی جو اگر آپ پلے گراؤنڈ میں آکے اسے کھیل رہے ہیں تو زرہ اس کونٹ جب آپ یہ پرامٹ لکھ رہے ہیں اس کے اندر انیٹمی اپلائے کر میں نے اس سے سب سے پہلے بتایا کہ رول میں نے بتا دیا کہ سسٹم تم یہ ہو اب ٹاسک یہ ہے آپ اس کو دو پرامٹ لکھیں آپ میری حساب سے اس کو دو پرامٹ لکھیں پہلا آپ اس کو ہزارہ ڈیلیٹ کریں اور اسے کہیں کہ مجھے کھانسی ہے ٹھیک ہے جس سیدھا رسپونس ہم اب انعٹمی کو فالو نہیں کر رہے سیدھا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ہم نے اس کو بیگراؤنڈ نہیں دیا کچھ نہیں دیا کہ ایک ڈاکٹر کو صرف اتنا کا کھانسی ہو رہی ہے فون پہ بتایا کھانسی ہو رہی ہے ڈاکٹر سب تینکس فور برینگنگ دیٹھا اکف آڈیوز کو دکھیں 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب تیمپریچر ٹو پہ رکھا ہوا ڈاکٹر سب نیبر دو دا اس نے دے رہے گا اس نے دے رہے گا کھانسی تو نہ ہوئی کھانسی تو ملکل بہترین ہو جائے اب ہم نے تیمپریچر زیرو کر دیا اب ہم سین آنسر ایکسپیکٹ کر سکتے سب میٹ بہتر سب میٹ آم سوری تو ہیر دا کفنگ کین بی سیمٹم اف مینی دیفرنٹ کنڈیشن انکلیوڈنگ ریسپاریٹری انفیکشن ایلرڈیز آسٹما خرونک کنڈیشن بلا 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 تو اب آگر ڈاکٹر حضرات ہیں تو اس پرومٹ کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتایا اس نے جینل آنسر دیا یہاں پہ اس نے سوال بھی کیا اس نے ہی نہیں بتایا اب ہم اسی پرومٹ کو انیٹمی کے رولز کے ساتھ لکھتے ہیں اپنی خانسی کے بارے میں ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں لیکن انیٹمی کے رولز سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ چاہتے کہا ہے give me ڈایا سب سے پہلے ہم نے پسے منظر بتا میں 25 years of age okay i am coming back from northern areas میں اپنی کاندیشن میں اپنی کاندیشن میں اپنی کاندیشن ڈاکٹر اوڈاکٹر کامل ڈاکٹر ایم ڈاکٹر ایم اچیلی ایم نیزیں ڈاکٹر 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 یہ ہے آپ کو کومنٹ میں بھی دوایاں آنیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بات انتظر کتنے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں جب آپ کو واقعی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ٹروالی کنڈیشن بتا رہے ہیں آپ نے سیکنڈ اپنین دے دیچے گا اور میں اور جتنے لوگ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نظر نہیں آیا وہ اس پرومپٹ سے انتازہ لگا پوچھا تھا پوچھا تھا ہمیٹ کرنے سے پوچھا تھا پوچھا تھا ہمیٹ کرنے سے پوچھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمس بود اب اس کو لیمیٹ بھی کر دیں اسے کہہ دیں کہ میں تیبلٹ نہیں لے سکتا ایڈونٹ لائک تیبلٹ یمی بی یو دونٹ لائک سیرپ تاکہ ڈاکٹر صاحب کو پتا چل جائے کانسٹرینٹس اپلائے ہو گئے ہیں یا اب لگیں ایڈونٹ لائک میڈیسن کانسٹرینٹ لگانے نا دیکھیں کتنا سمارٹ کانسٹرینٹس لگا دیں آپ نے گیو می دیگنوز گول بد آیا اس کو گیا مجھے دائیگنوز چاہیے اکی جی is it possible that you are experiencing seasonal energy ڈاکٹ صاحب actually having seasonal energy or polar energy precisely اور اس موڈل نے پہلی دو لائنوں کے اندر ہی بتا دیا کہ آپ کو کیا ہو رہا can you guess the power of this system and prompt engineering جب ہم نے پہلا پرومٹ دیا تو اس کے اندر اس نے اللرجی کی بات تک نہیں کی تھی اس کو بالکل سمجھ نہیں ہے کیا ہو لیکن جب ہم نے پرومٹ کے انیٹمی کو فالو کیا اچھا پرومٹ لکھا تو جواب میں اس نے دونوں لائن کے اندر ہی اس کو ڈاک صاحب کو اس کی بیماری بتا دی کہ کیا ہے and that is actually true that is the power of prompt engineering guys in any field of life اور اس طرح اور اس میں ایک جو important point جو میں ایڈ کروں گا آپ نے اس کا role establish کیا کہ you are something else تو یہ جو role establish ہے اب یہی role آپ اس کا ایک legal expert بھی کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں یہ skin care specialist بھی ہو سکتا ہے یہ it can be anything which you can think of کسی نے دیکھا کہ جیڑی بیٹی کتنا بڑا سمندر ہے ٹھیک ہے اور اس پہ elaborate کرنا یا آگے کرنا ہے مجھے آجا آپ ادھر آجیں پھر میں اس کو ریپ اپ شہریار بھائی آپ کے سوالات میں بچوں کے تھوڑا شہریار بھائی کوئی ایک سوال لوں گا شہریار بھائی آپ کا اور اور پھر میں نے پوچھا ہے کہ جب ہم چیٹ جی پیٹی سے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پریسائش انفرمیشن ملتی ہے جب ہم گوگل سے سرچ کرتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ ایڈ آتے ہیں لنکس آتے ہیں سارا کچھ آتے ہیں لوگ اس سے ٹریفک ان تک پہنچتے ہیں وہ سارے اور بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو گوگل ایک سرچ انجن ہے چیٹ جی پیٹی سرچ انجن نہیں لیکن آپ دیکھیں ہم اس پہ بات کریں کہ آگے جا کے چیٹ جی پیٹی اور اس طرح اور بھی ٹوز مارکیٹ میں ہیں جیسے بارڈ ہے وہ جا کے ریال ٹائم پہ نیٹ وکس انفرمیشن بھی آگے یہ آیڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی language model پہ بہت کام ہو رہا لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے اس کا purpose ہو رہا اس کا purpose ہو رہا ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک اور بہت آگے 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 ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگوں میرے سکرین نظر آرہی ہے ارفان جی بیٹی نظر آرہا ہے تو ارفان جی بیٹی پہ واپس آئے ہیں تو اس میں میں نے اس سے سوال کیا کہ how can I learn database اس وقت ہمارا open AI چلنی آتا تو اس لئے ویڈیو میں آ رہی تو میرے سسٹم نے بتایا کہ database کیا ہوتا ہے اور database کے اوپر ہماری کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور system نے ویڈیوز بھی آپ کو دے دیں کہ اس سوال کا جواب ان تین ویڈیوز کے اندر بھی ہے اور میں یہاں بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے and then most importantly آپ بچے سوال کریں گے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو لگتے ہیں how to bid on up work i hope کہ session expired نہیں ہو گا کافی دیر سے یہ بند پڑھ دا پیج میں نے simple سوال کی دوبارہ سے how to bid on up work اپنے عرفان GPT سے تو اب یہ میرا prompt کو سمجھے گا response generate ہو رہا ہے and here we go اب دیکھیں میں نے لکھا how to bid on up work پہلے یہ system آپ کو بتائے how to bid on up work اور یہ سارا text آرہا یہ میرا content ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں آپ کو اس نے دو ویڈیوز نکال کے دیں کہ یہ لہی جی proposal کیسے لکھتے ہیں مطلب bid کیسے کرتے ہیں اور what is the role of bidding on up work what are the rules for bidding on up work تو کتنا comprehensive ہو گیا ایک بندے کے لئے youtube پہ جانا ویڈیوز کو ڈھونڈ سوال mentors کرتے رہنا تو میں کر سکتے ہیں میں اگلا prompt اس کو دیتا ہوں how how i can learn kotlin for android development میں نے ہمارے پاس کیونکہ ہم نے android کا free course بھی دیا ہوئے شہریار بھائی جن سے میں بھی بات کر رہا تھا یہ ہمارے senior android lead ہیں جنہوں نے content سارا generate کی ہوئے اور بھی کر ساری ویڈیو pipeline میں لگی ہوئے ہیں تو let's see کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے شہریار سا آپ کو ڈھونڈا جا کے youtube سے اس سوال کے جواب میں شہریار کی ویڈیو لے کے آئے اور پھر یہ کر دیا ٹھیک ہے آپ اس command کے بعد میں آپ کو last irfan GPT کی مزے کی بات داتا ہوں اگر آپ لوگوں کو آواز آجا ہے یہ ہو گیا یہ button آپ دیکھ رہے ہیں play ہم اس میں بات بھی لائکی آرہ ہوں اس کے آرڈیو میں بھی کنورٹ کر دیا اب ہم تھوڑا سا اس کو اور کام کرتے اب یہ interesting ہو سوال پوچھے جواب دیکھ گا اگر لائف نظر آرہ رہے نا so it's gonna be something very interesting لے جی کیسے لگا لائم بولو کیسے لگا آپ بچے کہ انگریزی تو ہمیں آتی نہیں آپ تو ہمیں اردو میں سمجھاتے آپ بارڈ ہمیں انگریزی میں سمجھاتے تو میں اردو میں اس پہ میں گنٹرول نہیں کر سکتا کٹ ہی اردو ہوگی لیکن آپ کو اردو میں جواب بھی یہ موڈل دے گا that is something جو اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اردو کے بارس لائیں گے میرا اپنا بارس کے اندر آ جائے گا اور ڈیٹا میں اس کے اندر ہر روز دیٹا مل جائے گا اس پہ کسی کا کوئی سوال افان جی پیٹی کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کسی کو یہ کونسپٹ کیا ہے اس کا کہ آپ اٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹیڈ بزنیس ریلیٹیڈ اپ ورک ریلیٹیڈ کسی بھی طرح سوال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو جواب دے گا میرے چینل سے جا میری ویڈیو لا کے آپ کو دے گا کوئی بھی انفلوینس سر بنوانا چاہتا ہے کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا ایسے ایسے لوگ ہیں جو 8 10 10 سال سے کونٹن کر رہے 8 10 10 سال سے اور 8 سال پرانی ویڈیو کو شاہد کسی نے دیکھا بھی نہ ہو وہ ایچانک سے relevant ہو جاتی ہے تو جب آپ یہ technology اپلائیں گے تو ویڈیوز ساری relevant ہو جائیں گی صرف Irfan GPT پر کسی کو سوال ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو this is something وہ ہم کر سار Irfan GPT free ہے کیا میرے لئے جی Irfan GPT free for all insha allah it will be free for all میرے پاس تین projects ہیں تین میں سے ایک project ہم آپ کو یہ بنوائیں گے practically جو دیکھ رہے آپ سے بھی بنوائیں گے اور آپ لوگوں سے بنوائیں گے کوڈ کروائیں گے چاہے موبائل developer ہیں کوڈ کروائیں گے ساتھی کریں گے کوڈ اب ہم آگے جا رہے ہیں Irfan GPT سے نکل کے question کی طرف آپ کا سوال کہ تھا بیٹا Playground نہیں use کرنا آپ جب GPT use کرتے اس نے temperature penalties سب چیزوں کو بیلنس کیا ہوتا آپ کی لیے مشکل ہوتا آپ جس 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 بات کر رہے ہوتے آپ جب 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 سوال اگلی سلائٹ پر چلتے ہیں افی اگلی پر جو گی بیس پیکٹس ہمارے پاس ہو گیا اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں examples کی good prompts کی bad prompts کی screen نظر آ رہی ہے so پہلا ہے step one diagnosis جو بھی ہم نے کر کے دے ڈاک صاحب کی بیماری کو جات جی پیٹی نے پکڑا پہلا ہے جی diagnose a patient with a chest pain bad prompt ہم نے جا کے لکھا کہ chest pain کے ساتھ بتاؤ کہ patient کو کیا مسئلہ ہے میرے سینے میں دار دے مجھے بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے bad prompt نیچے ہے refine prompt کی example لکھی ہے آپ اس میں دیکھیں پڑھیں اس میں آپ کو ایک پوری anatomy نظر آئے گی کہ اچھا prompt جو ہے وہ کیسے لکھا گیا step three step three میں further ہم نے اس prompt کو refine کیا وہ بڑھے ذرا سارے جن کو اس کے لئے نظر آ رہی ہے خود سے پڑھے so refine سمجھ میں آ رہا ہے connection سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو جترے لوگ بھی screen دیکھ رہے ہیں so that is example of bad and some good and refined prompt دوسرا scenario ہے ہمارے پاس treatment plan for chronic disease یہ medical کیلئے میں ایک slide دیتا ہوں دوسری جب آپ لوگوں اچھا بھو آپ لوگوں کو slides جو ہے نا آپ ان کو email پہ slides بھیج دو سب کو اور کیا بھیجنا questionnaires slide بھی بھیج دو assignments بھی بھیج دو آپ کو اس week میں live کچھتے لوگ سن رہے ہیں وہ ایک دوسرا کو بھی بتا دیجئے گا اس week میں آپ کے پاس slides بھی آ جائیں گی آپ کے پاس جو previous week کے lectures ہوئے تھے وہ بھی recorded form میں upload ہو جائیں گے اور باقی material بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا تو slide میں سے اس کو دیکھ لیجئے گا میں کچھ coders کے لئے بتانا چاہتا ہوں coder کا bad prompt کیا ہے fix the code it's not working میں جب نا ہے نا ہے software engineer دانا تو آیا تو laptop لے گا نا سیندر کے پاس چلے جاتے تھے پانڈ نہیں چل رہا بس ہماری promptی ہو تو پانڈ نہیں چل رہا تو جب آپ کسی کے پاس سوال کرنا جاتے ہو code کے لئے یاد رکھنا جتنے بھی software engineer ہیں بیٹھے ہوئے leads بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جا کے بتاؤ کہ یار آپ نے کیا code کیا کیا response آیا پھر as it is response میں آپ نے کیا کیا try کر لیا اب آپ کیا try کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور کہاں آپ بھسے ہوئے ہو تو تب team lead آپ کی بات سنے گا اور آپ کو صحیح جواب دے گا اور آپ کو value بھی دے گا تو یہاں پہ بھی جتنے بھی programmer ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ chat gpt ان کو replace کر دے گا there are people جو یہ سمجھتے ہیں کہ programming کی field میں chat gpt ان کو replace نہیں کرے گا technically دونوں ہی غلط ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایسے programmer ہو تو chat gpt use نہیں کر رہے prompting نہیں آتی تو کل کو آپ کو کوئی ایسا programmer replace کر دے گا جس کو یہ سارا کچھ آتا ہے کیونکہ he'll be faster he'll be accurate he'll be more productive کیونکہ اس کو یہ آتا ہوگا تو اس لئے programming کے لئے اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کی ایک example ہم نے لکھی کہ پہلے اس کو کہ fix the code otherwise ہم نے اس کو لکھا refine prompt میں debug the provided code snippet and identify the correct any syntax error or logical issues that prevent it from functioning as intended clearly explain the changes made and provide tested version of the corrected code اور پھر ہم نے اس کو further step 3 میں refine کیا یہ آپ کو practice کرنا بڑھے گی یہ آپ کو practice کرنا لیکن anatomy mind میں رکھے گا 5-6 components جو ہے نا آپ کے prompt کے اندر ہونے چاہیے تو ابھی تک کوئی سوال جب سے پہل ہم آگے چلے جائیں stable diffusion کی طرف ٹھیک ہے any anything anything اور question لینے کہ کچھ جواب میں LGBT سے لے آیا ہوں اپنے ڈی بی کے اندر کچھ میں اپنے برین سے لے آیا ہوں تو وہ آپ کو exact answer دے گا جنہوں نے sign up نہیں کیا جن کو emails نہیں ہیں تو وہ اس website پہ آئیں گے this is zevanskills.com اس کے اندر یہ tab ہے hope to skills.com آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ جا کے آپ کے لئے sign up form ہے اس کو fill کر کے submit کریں گے تو information جو ہے وہ ہمارے تک آ جائے گی یہ form ہے کیونکہ یہ fill کریں گے آگے کھلتا جائے گا آ جائے گی باقی information بھی اس page پہ پڑی ہوئی ہے جس کو چاہیئے وہ جا کے لے سکتا ہے چلے stable diffusion کو میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ image generation from text simple کبھی اپنے موووی میں وہ سین دیکھا ہے جب ایک ڈیٹیکٹیو کو کہیں سے cctv footage ملتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یوں 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 کرتا جاتے ہیں اس پیگزل سے کلیر ہوتے جاتے ہیں کلیر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے رک جاؤ بس یہاں پہ یہی تھا وہ آدمی یہی تھا وہ آدمی ٹھیک ہے پیگزل بائی پیگزل کلیر کر کے image کو جنریٹ کرتے ہیں پیگزل بائی پیگزل کلیریفیکیشن کنیکٹیوٹی کی حساب ہوتا ہے سارا کچھ وہ ایک kind of example تیکس سے اس طرح سے image بنتا کیسا اس کیوں پر ہم بات کریں گے زیادہ complex نہیں کرتے سوال اور لے ریتے ہیں آگے سوال ہے کہ if i want to create a chat bot for the industry that helps technician in solving problems how can i develop this type of a bot please provide an answer دانش کا سوال ہے دانش آپ نے نہیں کیا اچھا دانش کا یہ سوال ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے ہم نے کل سے actually آپ کو بات بنانا سکھائیں گے کیا آپ بات کیسے بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیٹا اس کو کیسے فیڈ کرنا ہے اس کے لئے دو چار پانچ چھے complicated steps ہیں اس کے لئے آپ کو مہنت کرنی پڑے گی بالکل چلتا ہے بالکل چلتا ہے شہریار کا سوال یہ اور بڑا اچھا سوال ہے کہ جیپیٹی conversation board میں چلتا ہے تو شہریار کیونکہ ابھی ہم نے بتایا نہیں ہم لوگ میں announce بھی نہیں کرنا چا رہا یہاں پہ جس طرح صرف ان جیپیٹی لانچ کیا ہے نا تو ہمارا ڈاکٹر بھی آ رہا ڈاکٹر آپ سے سوال پوچھے گا precise آپ اس کو جواب دے رہے ہوں کہ وہ پوچھتا جائے گا آپ جواب دیتے جائیں گے and eventually آپ کو بیماری وہ بتا دے گا weet جی بیٹی ٹو ٹwhere ہے ہیں پڑٹ کے پڑٹ ثری heel we هم جی پڑٹ چلی کے پاتہ جی پانٹ جی پوٹ ٹو رکھنے چارک ٹیک ٹو ٹو ٹر بانی ہے ٹوق ٹو ٹраст ٹرے پانٹ ٹو ٹو ٹوم ٹو ٹور ڈ زور بیماری کو اچھے طریقے سے ڈھونڈ سکتا ہے بیسک پروگرامنگ سکتے ہیں بیسک پروگرامنگ سکتے ہیں اپنے گھر میں پینٹ کرنا ہے سنیں گھر سے کہ آپ نے اپنے گھر میں پینٹ کرنا ہے آپ نے ملازم کو آرڈر کیا اور اس نے پانچ سو پینٹ کے ڈبے اور برش لاکے آپ کو دے دیا ہر طرح کا کلر جو آپ کو چاہیے تھا اس کلر کا پینٹ لاکے دے دیا اب کرے گا کون وہ تو پروگرامنگ سکتے ہیں اپی ای تو آپ کو ریسپونس لاکے دے گی ملازم میں پینٹ کے ڈبے لاکے دے دیا اب آگے اس پینٹ کو فینشنگ دینا کلرنگ دینا آجیں جب آپ کو رسپونس لاکے دے گی اس رسپونس کو دکھانا کیسے ہے لوجک کیسے کرنی ہے پرگرامنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ کو پروگرامنگ نولیج چاہیے ہوتی ہے آپ کی طرف کوئی سوال نہیں ہے نا مام ٹھیک مام ٹھیک میرے لئے پھر گئی تھا sir irfan gpt aws use کر رہا ہے نہیں irfan gpt aws راس کی بات ہے نا پوچھا کرو sir chat gpt 4 کی 2023 تک کا data رکھتا ہے ابھی نہیں ابھی 2023 تک کا data نہیں رکھتا اور sir programming میں کونسی لینگ میں چوز کریں python best ہے اس وقت تو ہم recommend کریں کہ آپ لوگ python use کریں اور سوال نکالو پانچ منٹ آج اور دیتے ہیں آؤڈینس کو what is the optimal tip for prompt we can provide to irfan gpt in order to receive the desired response irfan gpt کو کیسا optimal prompt دیں گے ہماری مرضی کا جواب دیں irfan gpt یہ گھسے والا software ہے کیونکہ میرا software ہے پٹائی بھی کریں گا irfan gpt کو سوالنا اچھے طریقے سے لکھو گے تو جواب دے گا وہ ذرا سے ایکی بھینکی کرو گے تو وہ معذرت کر اور یہ معذرت کرنا میرے سے بڑے مشکل ڈاک سب نے سکھا گیا میں نے کچھ اور لکھا تھا اچھا comprehensive سوال کرو گے آپ کو جواب ملے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو hardcoding کریں گے میں آپ کو demo دیا how to do a bid bidding on upwork لکھ دیں گے آپ کو جواب مل جائے گا زیادہ تر آپ کو اچھے سے جواب دے گا precise answer دے گا آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا particularly جو خاص کام کرے گا ویڈیوز لا کے دے گا میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو جواب سب تک بھی extend کر دوں تاکہ ان کی ویڈیوز کو بھی میں highlight میں لے ہوں why chat gpt does not give long code in one go that's a good answer اس کے لیے ہم نے context میں بتایا تھا کہ chat gpt کی token کی limits ہے وہ ایک given prompt میں 4096 چار ہزار token سے زیادہ نہیں لے سکتا یہ اس کی limitation تو اب یہ limitation کیوں ہے یہ ایک زیادہ مشکل بیعت ہے let's not go there لیکن چار ہزار token سے زیادہ بڑی input آپ اسے نہیں لے سکتا ہاں chat gpt4 کا ایک variant ہے جسے gpt4 8k کہتے ہیں 8k کا مطلب ہے کہ وہ آٹھ ہزار token کی input لے سکتا ہے اور پھر اس کا اور variant ہے جو کہ بڑے close لوگوں تھا کہ 32k کہتے ہیں 32000 words لے سکتا ہے تو یہ ہی جو limitation ہے اس کو handle کرنے کے لیے پھر ہم semantic search use کر دیں ورنہ آپ پورے document دے دے دیتے ہیں chat gpt کو جواب دے دیتے ہیں تو یہ limitation handle کرنا ہی جو ہے اسی کی ways پہ آپ different solutions اور semantics search build کرتے ہیں دیکھیں آج ہم نے سب سے پہلے natural language processing سے بات start کی اس میں basic جو اس کی process تھا آپ کو بتایا کہ natural language processing میں models سب سے پہلے جو ہے وہ لفظوں کو توڑتے ہیں tokenize کرتے ہیں ان tokens کو پھر وہ convert کرتے ہیں encoding میں math کی form میں جسے ہم vector embeddings کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ایک جو take away تھا اور یہ میں بار بار کہتا ہوں اگلی بار بھی کہوں گا machine learning کے models صرف numbers as a input accept کر سکتے ہیں وہ sound as a input accept نہیں کر سکتے ہیں وہ text as a input accept نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا کہ وہ picture نہیں accept کر سکتے لیکن ہم بتائیں picture pixels ہوتی ہیں pixels numbers ہوتے ہیں تو inherently ہی number ہوتے تو ہم نے یہ دیکھا کہ tokenization کے بعد vectors میں convert کرتے ہیں اور اس کے بعد large language model کے پاس جاتے ہے جب میں large language model کہہ رہا ہوں actually chat GPT کہہ رہا chat GPT is actually a large language model تو chat GPT پھر اس کو process کر کے آپ کو output دیتا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے chat GPT کو ارفان نے بہت اچھی example دی تھی آپ نے اس کو ایک ایسے بابا جی سمجھ نہ ہے جن کے پاس wisdom بہت زیادہ ہے لیکن انہیں سنائی کام دیتا ہے اور آپ کو ان سے to the point answer لینے کے لیے اپنا question ہے نا وہ بہت دھیان سے phrase کرنا پڑے سو آپ اس کے سارے اصول جو ہیں وہ ارفان نے سارے explain کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آپ کو action میں دکھایا تھی ساری پڑھ رہتے ہیں پھر آپ نے اس کو action میں دیکھا اور ارفان جی پی ٹی جو جو بیٹا میں ہے انشاءاللہ ہم اس کو اور زیادہ optimize اور بہتر سے بہتر کرتے جا رہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایکچولی اس technology جو ہے AI کو use کرتے ہوئے وہ ہم نے بنایا ہے اور اس کے بعد پھر جنرل سا ہم نے آپ کو play ground جو open AI کا ایک اور infrastructure ہے جس پہ آپ models کو نہ صرف use کر سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے model کی output کو tweak کیسے کرنا ہے different parameters گیا ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ mod کیا ہوتا ہے پھر آپ نے different models دیکھ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ temperature کیا ہوتا ہے اس کی demonstration ہم نے دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ frequency جو ہے اس کی penalty کیا ہوتی ہے presence کی penalty کیا ہوتی ہے اس سے آپ output کیسے tweak کر سکتے اور جو سب سے important take away میں سمجھتا پوسیبیلٹیز آپ اس چینٹ جی پیٹی میں ہر وہ personality incorporate کر سکتے جس سے آپ knowledge لینا چاہے تو یہ ایسے بابا جی ہے جنھیں دنیا کی ساری باتیں پتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک لیسن تھا اور پھر ان پیرامیٹر کے ساتھ ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا اور اس کے بعد ارفان میرخل اپنے اپی آئی کے بارے میں سب کو ڈائی کیا کسی کا سوال تا کے پیس پرگرامنگ سے اپی آئی کے بات تو یہ جنرل سا ایک سمری ہے جو نے آل چیزمس کیا